بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہترین اور پروفٹیبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ کاروبار ہے پلاسٹک اسٹراؤ میکنگ بزنس آئیڈیا جی ہاں دوستو پلاسٹک کے اسٹراؤ بنانے کا کاروبار ہے بہت ہی بہترین اور پروپیٹیبل کاروبار ہے آج کی اس ویڈیو میں اس کاروبار کے حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بروقت اور بہت سانی سے پہنچتا رہے تو دوستو کاروبار بہت ہی آسان ہے اور کم انویسٹمنٹ سے آپ لوگ ایک ایسا کاروبار سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ لوگ ڈیلی ہزاروں اور مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں دوستو اسٹراؤ کی ڈیمانڈ پاکستان میں کتنی ہیں سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں دوستو دیکھیں کہ اسٹراؤ ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگ کو ہر جگہ پر دیکھنے کو مل جاتی ہے چاہے آپ لوگ کسی قسم کا جوس پی رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ڈبے والا ہو یا پھر بگیر ڈبے والا ہو اگر آپ لوگ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کسی ہوتیل میں جاتے ہیں کسی بھی اسٹراؤ پر جاتے ہیں تو آپ لوگ کو پلاسٹک اسٹراؤ وہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اسی ہی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پلاسٹک اسٹراؤ کی ڈیمانڈ پاکستان میں کتنی بڑھ چکی ہے اس کاروبار کو کرنے کے لیے پانچ سے سات لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ درکار ہے اس کاروبار میں جو مشین استعمال ہوتی ہے یہ کمپلیٹ آٹومیٹک مشین ہے جو کہ آپ لوگ کو تین سے ساڑھے چار لاکھ روپے تک کے درمیان مل جاتی ہے دوستو پلاسٹک اسٹراؤ پلاسٹک دانے سے تیار کیا جاتا ہے مارکیٹ میں مختلف کلس میں اور مختلف کولٹیز میں آپ لوگ کو پلاسٹک دانہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اسٹراؤ بنانے کے لیے اچھے سے اچھا پلاسٹک دانہ آپ لوگ استعمال کریں گے یہ اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے اسٹراؤ کی کولٹی پر آپ لوگ کس قسم کی اسٹراؤ بناتے ہیں یہ اسی ہی ریٹ سے مارکیٹ میں سپلائے کی جا سکتی ہے دوستو یہاں پر آپ لوگ کو مشین کی قیمت میں نے آپ لوگ کو بتا دی چار لاکھ روپے ہم مشین کے مان لیتے ہیں ایک لاکھ روپے ہم پلاسٹک دانہ کے مان لیتے ہیں پلاسٹک دانہ آپ لوگ مختلف کلرز میں لے کر آئیں گے تو آپ لوگ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ مختلف کلرز میں جوہے اسٹراؤ تیار کر سکیں گے دوستو اب آپ لوگ کو کیا کرنا ہے آپ لوگ کو ایک جگہ کرائے پر لینی ہے جو کم سے کم جوہے ایک یا دو رومز پر مشتمل ہو آپ لوگ کو اس کاروبار کے لیے دو یا تین لیبرز چاہیے ہوں گے دوستو جہاں پر آپ لوگ کام کریں وہاں پر آپ لوگ کو الیکٹسٹی اور پانی کی فیسلٹی موجود ہو جہاں پر آپ لوگ اس کاروبار کو اچھے طریقے سے سٹارٹ کر سکیں دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں اس مشین کا کمپلیٹ پروسس کیا ہے یہ مشین کمپلیٹ آٹومیٹک مشین ہے جو آپ لوگ کو گھنٹوں میں کی جوہے اسٹراؤ تیار کر کے دے سکتی ہے اب دوستو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے آپ لوگ انہیں سب سے پہلے مشین میں پلاسٹک دانا ایڈ کرنا ہے پلاسٹک دانا ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے جیسے ہی مشین کو آپ لوگ اون کرتے ہیں تو مشین میں ایک ہیٹنگ پاور جوہے تیار ہو جاتا ہے اور اس مشین میں بلکل باریک سی ڈائیاں لگی ہوئے ہوتی ہیں جو کہ اسٹراؤ کی طرح ہوتی ہیں پھر آپ لوگ جیسے ہی پلاسٹک دانا ڈالتے جائیں گے وہ پگھلتا جائے گا اور اسٹراؤ کی شیپ اکتیار کر لے گا پھر آگے جیسے ہی گزرے گا وہ پانی سے ہوتا ہوا آپ لوگ کو ایک کٹر لگا ہوتا ہے جس سے کٹر سے اسے کارتے جائیں گے مطلب کہ آپ لوگ کے اسٹراؤ کا فائنل جو کام ہوتا ہے وہ کارٹنے پر پورا ہو جاتا ہے اب آپ لوگ کی اسٹراؤ تیار ہو جاتی ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو باتتا چلوں کہ اس مشین کی پروڈکشن کیپسٹی کیا ہے تو ویورز پروڈکشن کیپسٹی اس مشین کی پہرہور کے ساتھ سے آپ لوگ دس ہزار سے بھی زیادہ اسٹراؤ تیار کر سکتے ہیں ایک گھنٹے میں تو اسی ہی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مشین کی پروڈکشن کتنی زیادہ ہے دوستو یہاں پر آپ لوگ خرچہ کس طرح سے نکالیں گے پروفٹ کس طرح سے نکالیں گے دوستو آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کو مارکیٹ سے پلاسٹک دانا کی سر ریٹ پر ملا ہے مثال کے طور پر آپ لوگ کو ستر روپے فی کلو کے حساب سے پلاسٹک دانا مارکیٹ سے پڑا ہے اس پر آپ لوگ لگائیں کہ آپ لوگ کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس کے اوپر جس میں آپ لوگ لیبر کی کوسٹ لگائیں گے جس میں آپ لوگ جگہ کا کرایا لگائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ اس میں جو ہے بلٹی وغیر کا خرچہ ہو جاتا ہے اس کا حساب کتاب لگائیں گے الیکٹسٹی یہ ساری چیزیں ملا کر آپ لوگ کا خرچہ اگر اسی روپے تک آ جاتا ہے تو آپ لوگ بات ثانی سے فیک کلو جو اسٹرہ ہوتی ہے مارکیٹ میں سو روپے تک کی سیل کر سکتے ہیں مطلب کہ فیک کلو کے پیچھے آپ لوگ جو ہے بیس روپے بچا کر اپنا کاروبار اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اسی طریقے سے کئی کلو آپ لوگ دن میں سیل کر کے اس کاروبار سے پروفٹ جنرٹ کر سکتے ہیں ویورز امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ